اسلام علیکم ویورز سونی سونی ہوم کچن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیلے سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح خیلے سے رکھیں اپنی افضل مان میں رکھیں اور ہر مصیبت سے پریشانی سے بچائے بیماریوں سے محفوظ رکھیں آپ کو ہم سب کو آمین سمہ آمین اور ویورز آج دیکھ رہے ہیں آپ کے ہم نے کتنے مزید کی نسبی بنائی ہے جی ہاں آج ہم نے بنایا ہے سپیشل چکن راج کماری جی ویورز یہ بہت ہی مزید کا بنتا ہے اور بلکل نیو ریسیپی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ اسے ضرور ضرور ڈرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا یہ چکن بہت مزید کا بنتا ہے اور نیو ریسیپی ہے بہت زیادہ مزیدار چٹ پٹا سا ہے اور یہ ہم نے کس سب بنایا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کیا اس لیڈل جوٹ ہوئے ہیں آئیس کا کیا دیکھ رہی ہو بیٹا کھانا کھانا دیکھ رہی ہو کھانا تو بھی بنا ہی نہیں ہے اور یہ یہ ٹیماتر کا پیسٹ ہے وہ چکن ہے اور یہ اور یہ اس کے سپائس ہے یہ اور یہ یہ لیسن درکھے یہ پیاس ہے لیسن درکھے بیٹا لیسن درکھے اور یہ اور یہ یہ سپائس ہے سارے اور کچھ پوچھنا آپ کو اور یہ اور یہ آئیشہ یہ سارے اس کے انگریڈنز ہیں مسالیں ہیں جو ہم اس میں ڈالیں گے اور جس سے ہم کھانا بنایں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ نے اسلام علیکم تو کیا نہیں اللہ اللہ چلو ٹھیک ہے بھئی آئیشہ اسلام علیکم کر رہی ہے اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھانا بنا لو ہاں پھر میں آپ کو کھلاوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیشہ سیٹسپائے ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے ہم نے لیا ہے لال مرش کا پاورڈر تین چمچ اور تین چمچ کٹیسی مرش کا پاورڈر نمک تین چمچ اور یہ ہم نے لیا ہے ایک کپ ہم نے بادام لیا ہے ایک کپ پساوہ کھوپرا پانچ چمچ سو فی ہے اور تین چمچ ہم نے ساو دھنیا لیا ہے یہ چاروں چیز ہم نے پیچ لینی ہے اور پھر ہم نے یہ کپ آئل لیا ہے پتیلی میں اور بسم اللہ ابراحمن الرحیم ہم نے اس میں پیاز دال دینی ہے چوپ پیاز ہم نے ڈال دی اس میں اور اسے ہم فرائل کریں گے تو ابھی بس ہماری یہ ریسپی بلکل نہیں ہو ہے اور بہت مزید کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹیسٹ کیجئے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اس میں ایک کریم بھی ڈلتی ہے سوری جو ابھی ہمیں پر ٹائم پر اویلیبل نہیں تھی بعد میں آئی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے وہ مسالے جو ہے یہ پیس لیا ہے چاروں مطلب بادام خوپرا سوف اور سابو دھنیا تھا وہ ہم نے پیس لیا ہے اور یہ ہم نے کریم لی ہے ایک پیکٹ اور یہ بھی سوڑ لے گی جس سے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے کہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت مزیگا ہو جاتا ہے بہت ٹیسٹی یہ ہماری ڈش بنتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا پیاس فرائے ہو رہا ہے ہم نے اسے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا یہ ہم نے اس میں جو ٹیماتر کا پیس رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اور لیسا درگ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اور پھر ہم نے اس کو ڈھک دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کا پانی جو ہے ٹیماتر کا جو پانی تھا ہم نے اس کا پیس بنایا تھا وہ رائے ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں سارا چکن ڈال دیں گے اگر آپ یہ ایک کلو کا پنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے چھے ادھر ٹیماتر لینے ہیں اور تین ادھر درمیانے ساں اس کے پیاس لینے ہیں اور اس کے علاوہ تو مرچے حلدی وغیرہ آپ اپنی مرضی سے لیں اور اگر بادام آپ لیں گے تو بادام آپ نے لینے ہیں تھری فوت کپ اور خوپرا تھری فوت کپ لینے ہیں دو چمویں سونف لینے ہیں اور ایک چمویں سابو دھنیا لینا ہے یہ چارو آپیس لیجئے گا تو اس طرح یہ ایک کلو کا مسالہ ہو جائے گا اور اوئل لیں گے تو آپ آدھا کپ اوئل لیجئے گا تو ہم نے یہ سارا چکن اس میں ڈال دیا ہے بہت ہی مزے دار یہ ڈیش بنتی ہے ہماری بہت ڈیفرنٹ ایس ہوتا ہے اس کا بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ آپ دیکھنے ہوں گے کہ یہ دیکھنے میں ہی کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ کھانے میں اس سے زیادہ مزے کی ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور فلیم ہم نے اس کا میڈیم رکھنا ہے اور اس کے سپائس بھی ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں بہت ہی مزے دار چٹ پٹی سی ڈیش تیار ہوتی ہے ہماری بڑی کریمی سی ہوتی ہے چونکہ اس میں کریم ڈالتی ہے تو اس کا ٹیس بہت مزے کا ہو جاتا ہے اب ہم اسے بیشمنٹ کے لیے ہم نے ڈھک دیا تھا اور یہ دیکھیں پانی چھوڑ دیا ہے چکن نے جو پانی چھوڑا تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب آئل اوپر آ رہا ہے تقریباً چکن ہمارا تیار ہونے کی قریب ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی چٹ پٹا اور پھر ہم نے کیا کرنا ہی وز ہم نے اس کے مسالے بادام کھپرا سوپ اور سابو دھنیا جو پیس کے رکھا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے سارا جس سے کہ اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور بڑی اچھی سی کشبو آنے لگتی ہے چونکہ اس میں سوپ ہی ہوتی ہے سابو دھنیا ہے بہت ہی مزے کی اس کی کشبو آتی ہے بہت اچھی اور گرین انگریڈنز میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے نہ ہاری میج نہ دھنیاں پودی نہ کچھ بھی نہیں یہ ایسے ہی تیار ہوگا ان مسالوں میں اسی لیے بہت ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے اور یہ دیکھیں چکن جو تھوڑا بہت تھا وہ کمی تھی وہ گل چکا ہے اور یہ ہم نے گرم سال ایک چم میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں کریم ایٹ کر دیں گے کریم ہم نے اس میں لاؤس میں ہی ڈال دی آئیشہ کھانا بنی ہے چکے دیکھاؤں کیسا لگا واو مزے کا لگا ہم 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 نہیں اچھا بنایا ہاں چاہ تو بیورس ہمارا یہ سپیشل چکن راچکماری نیو ریسیپی کے ساتھ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے دار آپ دیکھ رہے کہ کتے مزے دار لگ رہا ہے آپ اسے ضرور ٹائی کی جگہ اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا بہت مسئلہ لگے گا تو ایواز آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور جو نئے آنے والی ویواز ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور بیل آئیک ان کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہمیں دعا میں یاد رکھ کریں تاکہ ہم نئی ریسپی لے کر حاضر ہو سکے تو اجازت دے ہمیں ایواز آپ انجوائی کریں اس نیو ریسپی کے ساتھ اللہ پیس